السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہو خوش ہو خوشحال ہو اللہ پاک آپ کی تمام مرادیں پوری کریں دیروں خوشیاں تک کریں آمین صبح آمین تو جی آج کا ویلوگ میں نے اس تھنڈا تھنڈا ویلوگ سٹارٹ کر دیا ہے آئس کریم کے ساتھ تو آپ بھی دیکھیں انجوائے کریں اور تھنڈ میں آئس کریم کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور جی آئس کریم سے اور تھنڈ سے یاد آیا کہ کراچی میں بھی تھنڈ آ چکی ہے تو جی اچھی خاصی تھنڈ ہے اور یہ جو میں آپ کے ساتھ پینٹنگ شیئر کر رہی ہوں یہ میری بتیجی ہے اس نے بنائی ہے اور ماشاللہ وہ اتنی اچھی پینٹنگز بناتی ہے تو میں نے ایک دو تو اپنے آمین شورٹس میں ویڈیو ڈالی بھی اگر نہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی روں گی وہ بہت اچھی پینٹنگز کرتی ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور جی ڈیلی کی روٹین سٹارٹ ہو جاتی ہے ہر ویلوگ میں بھی اور ویسے عام روٹین میں بھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لیڈیز کا کام ہی کیا ہے لیڈیز کا بس یہی کام ہے جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں باقی اس کے علاوہ جو جاپ کرتی ہیں تو ظاہری سی باتیں ان کی کام بھی ڈبل ہو جاتے ہیں جاپ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے پھر ساتھ ساتھ گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے گھر کے کام کچھ تو بس ہم لوگ جو ہاؤس وائف ہیں ان کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ ڈیلی کی روٹین جو صبح اٹھنا ہے اور آپ نے جو کام کا جب وہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ویجیٹیبلز وغیرہ کو سیٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے صاف کر کے رکھنا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ میں اتنی اچھی ویجیٹیبلز لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلیں جی اس کی ویڈیو شیوٹ کر رہی لیتی ہوں ٹماٹر دیکھیں کیا زبردست یمی سے کلر کے لگ رہے ہیں ہری مرچے اور ایک الگ سے اس میں شائن آ رہی ہے اور تو بہت اچھے لگ رہے تھے تو بس دیکھیں جی میرا میجک میں نے کچھی سبزیوں کو فوراں سے فٹا فٹ سے کتنا اچھے طریقے سے پکا لیا ہے تو جی آلو مٹر بن رہا ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مٹر کا سیزن آتا ہے تو پھر ہر جگہ پہ مٹر 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 ہوتے ہیں اور پھر لوگ ان کو فریز بھی کر لیتے ہیں میں بھی اس طریقے سے فریز کر کے رکھ لیتی ہوں تو پھر زیادہ مٹر کا پلاو بن جاتا ہے آلو مٹر بن جاتے ہیں مکس سبزی میں مٹر آ جاتے ہیں ویجیٹیبلز پلاو میں مٹر آ جاتے ہیں تو بس یہ روٹین جو ہے چلتی رہتی ہے تو ساتھ ساتھ کام کے دوران عبداللہ کی چیزوں کو بھی خیال رکھنا پڑتا ہے پینٹنگز وغیرہ کیے ہوئے تھے تو کہنے لگا ممہ یہ برشیز بھی بھگو دیں تاکہ اس کا جو اندر سے پینٹ کے کلر ہے وہ سب نکل جائیں اور یہ نیکس دے کا ویلوگ ہے جیسے میں کوکنگ کر رہی تھی پلاو بنا رہی تھی میں چینوں کا پلاو بنا رہی تھی تو ہم زیادہ تر اس طرح کرتے ہیں کہ ایک دن روٹی کھا لیتے ہیں پھر دوسرے دن جو ہے وہ چاول بنا لیتے ہیں ویسے تو دیکھا جائے چاول مجھے اور میرے آزبین کو بہت پسند ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ چاول بنائیں تو جی آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں میں سے کس کس کو چاول زیادہ پسند ہے اور کسے روٹی پسند ہے اور پلیز اگر میرا بلوگ آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اچھا سا کومنٹ لازمین کریں بھئی آپ ایک کومنٹ کا انتظار رہتا ہے اور جی میں نے جو پہاڑ بنایا ہے تو میں آپ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں یہ دیکھیں جی زبردست سا پہاڑ میں نے بنایا ہے جو کہ برتنوں کا پہاڑ ہے اور بھئی یہ بھی بڑی محنت سے بنتا ہے تو جی برتن دھونا جو ہے نا ایک عذاب لگتا تھا مجھے کسی زمانے میں لیکن اب تو ظاہری سی بات ہے کہ مشبوری بن چکا ہے کیونکہ والدین کے وقت میں جب ہماری شادی نہیں ہوئی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی برتن نہیں دھولتے ہر نقرے کر لیتے ہیں لیکن بعد میں تو بھئی یہ نقرہ نہیں چلتا پھر کوئی نہیں آتا ہمیں خود ہی دھونے پڑتے ہیں تو جب پہلے یہ ہوتا تو ہمیں سارے دیکھ چاہے نا ایک طرف رکھتی تھی لیکن اب دھونے پڑتے ہیں پہاڑ بن جاتے ہیں تو چلیں جی میرا ویلوگ کیسا لگا بتائیے گا اور جی گاجہ رائے میں ہیں بڑی اچھی اچھی سبزیاں ہیں تو کوشش کیا کریں خود بھی جوسز پیئیں بچوں کو بھی فریش جوس پلائیے تو اس طرح سے اپنا بہت خیان رکھئے اور میرے ویلوگ کی مطلب میرا ویلوگ کیسا لگ رہا ہے آپ کو پلیس لازمی بتا دیجئے گا ٹھیک ہے نا تو چلیں جی اپنا بہت خیان رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں نے تو یہاں پہ جوسز بنا دیا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بیٹے کو جوسز پلاؤں باہر کے جوسز سے بہتر ہوتا ہے